بڑا انٹرسٹنگ قسم کا اس پہ کرونا وباہ کو لے کر بہت سار انٹرسٹنگ سوالات پوچھے گئے ہیں مختلف پاکستانیوں سے پورے ملک سے یہ سروے کیا گیا ہے لوگوں سے پوچھے گئے ہیں سوالات تو اس میں پہلا انٹرسٹنگ سوال یہ تھا کہ اس کرونا وباہ کے دوران کوئی عوامی نمائندہ آپ کے پاس راشن کے والے سے آپ کی مدد کے لیے پہنچا یا نہیں پہنچا تو اس میں عوامی نمائندے میں قومی اسمبلی سبائی اسمبلی اور بلدیاتی جو نمائندے تھے ان سے متعلق تھا کہ کوئی پہنچا یا نہیں پہنچا تو اس میں جو چھانے فیصد پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی الیکٹڈ عوامی نمائندہ ہمارے پاس نہیں پہنچا دو فیصد جو ہیں ان وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہم سے رابطہ کیا گیا جن میں سے بھی ایک فیصد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں نے ہم سے رابطے کیے ہیں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو پہنچنا چاہیے جب ووٹ کی پرچی پہنچ جاتی ہے تو پھر راشن دیانا چاہیے دوسرا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو آپ لگتا ہے کہ راشن کی کمی ہے تو اس میں ہر چار میں سے تین پاکستانیوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہیں راشن کی بہت زیادہ کمی آپ نے وڑوس پروس میں سب سے زیادہ انسکلڈ ورکر جنہی مزدور متاثر ہوئے ہیں چھاسی فیصد اور پیٹی ٹریڈرز جو ہیں چھاسی فیصد متاثر ہوئے اور اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے گھر کے اندر فیملیز کے اندر جو لڑائی جگڑے ہیں میہ بی بی کے درمیان وہ ان میں کافی زیادہ اضافہ ہوئے چھالیس فیصد تک ان میں اضافہ ہوا ہے کہ گھر کے اندر بلخصوص اس میں جو آ رہا ہے جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ لڑائی جگڑے ریپورٹ ہوئے ہیں اور جہاں جوانٹ فیملی سسٹم ہے وہاں یہ لڑائی جگڑے زیادہ ہوئے ہیں اور ان میں اضافہ ہوا ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز بچوں پہ گھر کے اندر تشدد بہت زیادہ بڑھ چکا ہے والدین کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے باون فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ بلکل بچوں کی مار پیٹ میں اضافہ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں وہ بچوں پہ سارا اطنا حصہ نکا رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے ایسا یہ سروی آیا ہے ہمارے ساتھ اپس آس کے مارے ساتھ موجود ہیں نمائندے عبدالستار بابر صاحب عبدالستار بابر صاحب یہ کیسے آپ نے سیمپل کٹے کی اور یہ جو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے لیے ہیں یہ سروی میں جو پوائٹ سامنے آئے ہیں کیا آپ کی سیجیشنز پہ جی لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دران ان کے اپنے علاقے کے منتخب شدہ قومی صوبائی یا بلدیت اداروں کے نمائندوں نے راشنگی تقسیم کے لیے یا کسی اور ترقی امداد کے لیے کوئی رابطہ کیا تو بدقسمتی سے پاکستانیوں کی غالب اقصریت 96% 96% لوگوں نے یہ بتایا کہ ان سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا صرف چار فیصد جن سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ میں سے ایک ایک فیصد کا تعلق قومی یا صوبائی اسمبلی کی ممران سے تھا جبکہ دو فیصد وہ لوگل بلدیتی اداروں کے نمائندے تھے تو یہ بات تو باضی ہوئی کہ بلدیتی اداروں کے نمائندوں کا تعلق عوام کے ساتھ وہ کئی یعنی زیادہ ہے یہ ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا آپ ذاتی طور پر کسی ایسے فرد یا گھرانے کو جانتے ہیں جنہیں لاک ڈاؤن کے دوران خوراک کی کمی کا سامنہ کرنا پڑا ہو تو بدقسمتی سے ہر چار میں سے تین پاکستانی کسی نہ کسی ایسے فرد یا گھرانے کو جانتے ہیں جنہیں اس دوران خوراک کی کمی کا سامنہ کرنا پڑا ہے یہ ہم بتاتا چلوں کہ ہمارا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو چھوٹے اور درمیانے جو تاجر ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو بہت متاثر ہوئے ہیں وہ غیر ہنر بند افراد ہیں انسکلڈ جو ہماری ورک فورس ہے وہ اسے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے ہم نے کچھ سوال جو ہیں وہ اس گھریلو ماحول کے بارے میں پوچھے تو ہمیں اس رویے میں پتا چلا کہ آدھے کے قریب پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران میاں بیوی کے جگلوں کے اندر اور بچوں کی مار پیٹ کے اندر وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس رویے کی زیادہ شکایت وہ خواتین نے کی ہے اور کم تعلیم یافتہ یا انپڑ افراد کے اندر اس کا رجحان زیادہ پائے جاتا ہے اور ایسے گھروں کے اندر کہ جہاں پر پانچ یا ایسے زیادہ افرادی خانہ کی تعداد ہے وہاں پر بھی اس کی شکایت وہ زیادہ ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حکومت جو ہے وہ ہاتھ دونے کے بارے میں سوشل ڈسٹنسنگ کے بارے میں اور ماسک پہنے کے بارے میں مختلف کمپینٹ جو ان کو چلایا جا رہا ہے وہاں پر شاید یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس صبر آزما یا اس مشکل مرلے سے میں اپنے رویہ کو کیسے مصفت رکھنا ہے وہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ایک نیرٹیو جو ہے بلڈ کرنا چاہیے شکریہ آپ تمام امانوں کو آپ نے پرائیم میں جوائن کے ناظرین